موسیقی 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 حضرات ہم شہر حیدر آباد میں یہ شہر جو بہت تاریخی شہر ہے جو بہت خوبصورت شہر ہے جو پوری دنیا میں بہت مشہور شہر ہے اور اس کے خوبصورت اور مشہور دلدالہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں سے بہت بڑی وجہ ہے یہاں کی تحصیل یہاں کی زبان یہاں کے رجخاؤ یہاں کے جو تقریبات ہوتی ہیں وہ ان کی منفرد یہاں کے محلات یہاں کے حویلیاں یہاں کے کھانے یہاں کے لوگ یہاں کی زبان یہاں کی تہذیب یہاں کی چوڑی یہاں کے موتی اور آج کل ماہ رمضان میں ہر شخص کی زبان پر تمام اخبارات کے سیرفیرست ایک ہی نام ہے حلیم اور حلیم بھی کونسا پستہ حلیم ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو پستہ حلیم کو ہندوستان کے اہدراباد سے لے کر پورے ہندوستان تک ہندوستان کے باہر تک لے جاتا ہے پہنچاتا ہے یقیناً بہت بڑا ذہن ہوگا اور ایسا بڑا ذہن آج ہم اس کے روبروں ہیں ہماری خوشبختی ہے کہ پستہ ہاؤس کی حلیم کی پیچھے جو ایک واحی شخصیت ہے جناب عبد المجید صاحب وہ یہاں نفس نفیس موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ پلاننگ کا بہت بڑا دخل ہوگا بہت بڑی سوچ ہوگی بہت بڑا اور میں اس پرگام میں جاننا چاہوں گا ہمارے سامین کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اتنا بڑا جو پھیلاو آپ نے کیا ہے اکیلے دمخم پہ آپ کے بہت سارے ساتھی ہیں جو بڑے دیڈی کےٹیڈ لوگ ہیں بہت ہی خوشاندیز کام کرتے ہیں یہ اتنی بڑی ٹیم اور اتنا بڑا جو ذہن آپ نے بنایا ہے کہ میں اپنے حیدر آباد کی حلیم کو پورے دنیا کی حلیم بنا دوں یہ کیسے یہ خواب پورا ہوا سب سے پہلے تو جو ہمیں شکر گزار ہوں پروردگار کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا مجھے موقع دی رہا دیا ہے اور ہم یہ سنچے تھے کہ حلیم حلیم ہائیڈر آباد میں جو ڈیشیز بنتے ہیں تقریباً انڈیا میں سب سے زیادہ ڈیشیز ہیں ہائیڈر آباد کے مشہور ہیں جیسے بریانی ہے پتھر کا گوش ہے نہری ہے بگارہ بیگن کا سالان ہے یہ تمام چیزیں مشہور ہیں تو اس کے اندر ایک حلیم ایسی تھی کہ جو ہائیڈر آباد میں تھی مگر اتنی فیمیس رہی تھی کیونکہ وہ سیڈی میں ہی صرف حلیم چلتی تھی پورے دوسری ہوتلز کی تو اس کے بعد جب سے ہم حلیم کی انڈسٹری میں ختم رکھے کہ اتنی اچھی ڈیش ہے اور یہ ڈیش بھی ایسی ڈیش ہے کہ اس سے کھانے سے طاقت بھی ملتی ہے اور جو ہے اگر کوئی ایک کمزور آدمی بھی اگر پانچ سی دن کھانے دو طاقت ہو جائے گا تو اس حساب سے یہ ہمارا کانسپ تھا کہ حلیم کو ہم سب سے پہلے ہیڈر آباد کے اندر ہم لوگ لے گئے حلیم کو پھر وہاں سے جو ہمارا اور ایک بازو شہر ہے سکنڈ آباد وہاں پر ہم لوگ شروع کیے پھر وہاں سے سراؤنڈنگ ہیڈر آباد کی سراؤنڈنگ جسے رنگا رڈی ڈسٹرک مولتے ہیں وہاں پر شروع کرے ہیں پھر اس کے بعد دو ہزار تین میں پوسٹرل ڈپارٹمنٹ سے ٹائپ کیے تھے ہم حلیم بیچنے کے لیے یہ اتنا بڑا انقلابی خدم تھا پوسٹ آفیس سے حلیم جائے یہ ابھی کے سینس ہو سکتا تھا تو اس میں جو ہے سارے جو چینل سے ہمارے جو نیس چینل جو نیشنل انٹرنیشنل چینلز تھے وہ لوگوں میں یہ تھا کہ حلیم کا ایسا جائے گی پوسٹ آفیس سے تو وہ تھا کئی اور لوگ تقریباً پورے جب ہمارے پرائیم نیسٹر آٹیل بیاری واسپیش صاحب تھے تو وہ بھی ہیڈنگ آج تک چینلز چینلز تھا رہے تھے اس کے اندر ہیڈنگ پوری آ رہی تھی کہ اب جو ڈاگ گھر حلیم بیچے گا تو اسی ساب سے تو کافی مشہور ہی اور ایک ترننگ پائنٹ تھا وہ حلیم کے لیے اور حلیم کے اندر جیسے حلیم یہ ڈیش صرف مسلم کی ڈیش نہیں ہے یہ ہائیڈر آباد کی ایک ڈیش ہے خاص ڈیش ہے اور میں اور ایک چیزا کو بتاؤں کہ یہ جو حلیم ہے وہ سوجی ریویا سے انڈیا ہندوستان آئی تھی مگر ہم کو یہ فقر ہے کہ پھر ہم ہائیڈر آباد سے پھر ہم جو سوجی ریویا کو واپس بھیج رہے ہیں ہم لوگ بہت بڑی بات ہے کیونکہ تھوڑے ریسیپی سب چینج کیے چینج کر کے ہم لوگ جو ہیں اس کو بھیج رہے ہیں اور بچپرے سے میرا خواب تھا ایک جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو میرے ساتھ میں کرسن بچے بھی تھے ہندو بچے بھی تھے تو جب کرسپاس آتی تھے جب بلتے تھے کرسپاس آ رہی کیے کھانا ہے کیے کٹنا ہے اور ہندو جو بچے تھے اور پر جیپاولی ہے بٹھائی کھانا ہے تو لوگ بلتے تھے تمہارے پاس کیا ہے تو اب ہمارے پاس بھی حلیم ہے حلیم ہے اور یہ سب پورے ہندو مسلم بھائی بھائی ہے ہمارے اور یہ ڈش کسی ایک کی ڈش نہیں ہے اور اور ایک بات باتا ہوں میں آپ کو کہ یہاں پر مسلم سے زیادہ ہندو بھائی لوگ کھاتے ہیں ہمارے بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور سارے اب دنیا میں اس وقت حالی مر رہی ہے آپ کو پستہ ہوس کی یہ میں نے دیکھا ہے کہ اوٹلٹس بہت سارے ہیں اخبار میں میں نے پڑھا آیا یہاں کے آپ کے دوستوں سے میری باتیو ساتھیوں سے یہاں جو پیکنگ سسٹم آپ کا ہے صبح ہم نے دیکھا یہاں پر تو بہت بڑے پہمانے پر پیک ہو رہا ہے اور آپ بھائی ائر بھیجنے ہیں یہاں جیسے حالیم یہاں پر بنتی ہے دن میں دو بجے ریڈی ہوتی ہے تو دو بجے سے ہم ائرپورٹ بھیجتے ہیں تین بجے تین بجے سے چھ بجے کی جو بھی فریکنسی کی فلائٹ سے اس کے ثورت ہم لوگ جب پورا دو ٹو سٹے بھیجتے ہیں جیسے بومبائی ڈلی کلکٹا چھنائی بینگلور ٹریون ڈرم جتنے بھی جو ڈائریکٹ فلائٹ ہے ہیڈراباس سے مہا پر بھیجتے ہیں ہیڈراباد والوں کے نصیب میں نہیں ہے پورے ہندوستان میں ہے جو بھی کھانا چاہے اسے کھا سکتا ہے جیسے ایک مثال کے طور پر اگر کوئی یہاں ہیڈراباس ہندور کوکٹ پلی سے کوئی حلیم لینے آ رہے ہیں تو ان کو جلدی حلیم نے بھیلے کہ بومیں پہنچے گی کیونکہ راستہ بہت لنبا ہے ٹرافک کا پرابلم ہے تو اس حساب سے ہم لوگ ہیڈراباد میں بھی ہلیم کے کانٹرس لے گیا ہم لوگ اور ہمارا جو کانسپٹ ہے کہ سٹوڈینٹس کو جو ہے انکریش کرنا تو ہمارے جو کانٹرس لگے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس ایسے کام نانے کرتے ہیں ایسے اوڑھر کام کرتے ہیں ہمارے پاس کہ اب ہلیم لیایے بیچھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کیا پڑھ لائیں اب ہمارے پاس جو بچے کام کرنے والے ہیں وہ جو ہے کوئی انجینرین کر رہا کوئی جو ہے ڈاکٹر ایمی بیس کر رہے بچے کئی وہ بچے ایسے جو لاؤ کی ڈگری کر رہے ہیں دن میں ہلیم کا کام کرتے ہیں ایک ہمانا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اب جیسے ہمارے پاس پوری کمیٹی کے لوگ ہیں ہندو بھی مسلم سکھ پورے سب لوگ ہیں تو سب اپنے خرچے جو نکالتے ہیں تو ہمارا جو کونسپٹ تھا کہ جو ہمارا ینگ یوت ہے بیکار رہنا بری بات ہے چوری کرنا بری بات ہے کام کرنا اچھی بات ہے جیسے امریکہ میں کتنا بھی بڑا آدمی بچہ ہے نہاں سے پڑھنے جا رہا تو وہ جو ہے کام کرتے ہیں اور کام کرنا بری بات نہیں ہے وہ پر کوئی بری بات نہیں ہے کام کر رہے ہیں تو ناظرین آپ یہ دیکھئے کہ ایک شخص جس کے ذہن کے اندازہ تھا کہ میرے شہر کے نوجوان جن میں بہت سلائیتیں ہیں ان کو روزگار سے ایک ڈش کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے اور آج ہی شہر میں ہم نے دیکھا ہے اس وقت مغرب کے وقت کتنی بڑی جمعے غفیر ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے انظار کر رہے ہیں اور جن کا پھرار سسٹم ہے کہ ٹیمپوز سے جگہ جگہ حلیم پہنچائی جا رہی ہے ائرپورٹ پہنچائی جا رہی ہے اور کتنی لاریاں یہاں سے حلیم لے کر جا رہی ہیں اور کئی جگہ پہ یہ بن رہی ہے تو ایک ڈش کو ہیدر آباد کے ایک ذہن نے پورے اتنے سارے لوگوں کے مطلب کی پاکٹ بننی کی بات نہیں بلکہ روزگار سے جوڑا ہے یعنی کھانے کو روزگار سے جوڑنے کی یہ آئیڈیا ہے مجید صاحب اس کے لئے موارے بعد اور آپ کے پلان کیا ہے آپ حلیم کو ہیدر آباد سے آپ پوری دنیا تک تو لے گئے ہیں دیکھیں اور ایک بات یہ تھی کہ جیسے ہم محنت کریں حلیم کے اوپر اور حلیم کے نام پہ دوسرے کئی دوسرے شہر میں حلیم بیش رہتے ہیں ہیدر آبادی حلیم تو لوگوں کا جو ایمیجن تھا کہ حلیم ایسی ہوتی گا تو اس لئے ہم لوگ کیا کریں کہ جی آئی ٹیک کے لئے اپلائی کریں جی آئی ٹیک جیسے ایک ایک ایکزامبل کے طور پر مومبے کے لئے ایلیفنز و مینگو ہے وہاں کا جو ٹیک ہے وہ ایک ہی پیشان ہے جو ہر شہر کے پیشان ہوتی ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا اسکال آٹ کرتی ہے برنارس کے لئے برنارس ساری ہے اور ڈازلینگ کے لئے ڈازلینگ چاہ ہے اور اسی طریقے سے ہیدر آباد کے لئے پستہ ہوت حلیم ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور پورے انڈیا کے لئے ایٹم ایک ہی پستہ ہوت کی حلیمی ہے جی آئی سٹیٹس اور اور ایک آپ کو میں بہت خوشی کے بات ملوں گا کہ ابھی تک جو باہر سے یو ایس سے جو فرانچائزی آپ انڈیا میں آتے ہیں مگر ہمارے انڈیا کی کوئی فرانچائزی انڈیا میں نے چھی تو اب انڈیا سے جو فرانچائزی ہے پہلی فرانچائزی نانویش کے اندر پستہ ہوت ہے یو ایس کے اندر ابھی امریکہ میں ہمارے ٹیکساس میں ہیوسٹن ٹیکساس میں ڈیلاز ہیوسٹن لانو میں ہمارے برانچائز ہیں اور کلیفورنیا میں ہاں وہی بناتے ہیں ہم لوگ اور کلیفورنیا میں سلیکون ویلی جو ہے جو کافی مشہور ہے سلیکون ویلی میں مل پیٹاس سین نوزے سین فرانسسکو سانٹا کلارا فریمونٹ یہ سب جگہ ہمارے ماشاءاللہ وہ ہے اور ماشاءاللہ ابھی جو ہم لوگ کھولے ہیں یو ایس کھنڈا وہاں پر دو گھنٹے کی ویٹنگ ہے اور جو ہے وہ بھی جو ایریا ہے پانچ اکر پر بنے واہ ہے تو آپ مجی صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ انیس سو تیرانوے میں آپ اس کی طرف مائل ہوئے کہ مجھے حلیم کو اتنا سپرائز کرنا ہے کیا آپ کو ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے دیکھیں ہم تو شروع صحیح سنے کہ محنت کرنا کام اپنا ہے اور ترخ کی طرح اپر والے آکام ہیں ہم تو کبھی دیکھیں پیچھے کہ کام کرنا ہے ہم کو اور یہ جنون تھا ہم کو کہ یہ ڈش کو ہم آگے لے آئیں گے اور ہمارے ہیڈر آباد کی پبلک جو عوام ہیں ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر حضار ہوں کہ وہ لوگ بھی پرا سادیا مجھے اور ہماری جو حلیم میں خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ کولیٹی میں کبھی ہم لوگ دیکھا ہم نے اور جو بھی جو سپائسے سے اور جو بھی میٹریل ہے جیسے میٹھ ہے بہت اچھا ہوتا ہے گوھر شمیز میں نے چنے کہ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں ہاں اور رات کو بھی آپ جاگتے ہیں کہ ان آج پیچھ رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھیں میں جو ہے یہ رمضان میں ہمیں 18 کھنے کام کرتا ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ اور آپ کی عمر کتنی ہے امی نے 52 ہے بہت مہارا کھنکی ایک بات ہے ہوترل لائن بھی ہوترل انڈسٹری میں آتے دس سال عمر ان کی کم ہو جاتی اچھا آپ کے والدین کا آپ کے خاندار والوں کا پچھل آپ لوگ پروفشنل پیشے آپ کو جو رہا ہے بزنس رہا ہے کاروبار رہا ہے جہاں جو آپ کی تھی ان کا پیشہ کیا تھا پورے جو ہے ٹیکسائلز کے ہمارے دکانیں شاپس تھے ٹیکسائلز کے یعنی کپڑے سے کپڑے کی تعلق ہوتا ہے اس کی مارکٹنگ اس کی دکانے آپ کی تھی یہ کیٹرنگ اور حلیم یہ تو کپڑے سے بہت مخلیف چیز ہے یہ کیسے آپ میں یہ میرا فیتھ یہ ہے میری یہ ہے میرا کہ جب بلی گلیٹس ایک آدمی ہے وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے وہ بھی انسان ہیں کیوں ہمیں کیا کمی ہے اور سب سے خاص بات یہ کہ ہمارے انڈیا کے لوگوں میں بہت زیادہ بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے زہن ہے ہمارے پاس آج دیکھیں آپ انڈیا میں اپنے یو ایس میں جائیں گے تو ہمارے پورے انڈیا سے بھولے ہر بڑے کمپنی میں چیتنے بھی آپ کے آئی ٹی کا کمپنی پورے ہمارے انڈیا سے بلکل ہے چاہی ہوئے تو میرا بچوں کو بھی یہ بلتا ہوں کہ اگر بلکلیٹس اتنا بڑا بھی مان سکتا تو ہم کیوں نہیں بن سکتے بلکل کر سکتے آپ میں حمد ہونا چاہیے اور اور ایراد پکی ہونا چاہیے تو ہم بلکل کام کریں گے اچھا مری صاحب ایسا نہیں کہ ہیدر آباد میں آپ کوئی کمپنیٹرز نہ ہوں میں دیکھتا ہوں جگہ جگہ دوسرے ناموں سے حلی میں ہیں بہت سارے آٹکلٹس ہیں کافی نام ہیں لیکن آپ سب پر چھائے ہوئے یہ راز گیا ہے یہ تو سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کرم ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کبھی کوئی کولیٹی میں کامپرمیس نہیں کرتے ہیں ہم لوگ جیسے کبھی خدا نہ خان سکتے پانی پڑ گیا کچھ ہوگا بچ گئی تو ہم جو باڑے دیتے ہیں ہنس کو پھر یوز نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اور وہ ہے اور جو فارمولا ہے کہ سپیشل فارمولا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دیا ہے فارمولا وہ اور ہم تو یہ بولتے ہیں کہ ہم سب کو بولتے ہیں میں کسی کوئی بھی حلیم بنانا رہا ہے آئی ہم بتائیں گے ہمیں بہت بڑی بات ہے یہ نہیں کیونکہ کیونکہ جو ہے مجھے ایک ہمیشہ ایک بات یاد رہتی ہے کہ ہائیڈر آباد ڈککن میں یہاں پر حکیم بہت مشہور تھے اور ایسے سے حکیم تھے کہ اتنا اچھے علاج کرتے تھے وہ مگر سب کسی کو بتائنے ہو دل میں رکھے مر گئے تو بہت بڑا جو ہے ہمارا جو ایک ایک پروپٹی ایسر تھا وہ چلے گا تو ہم یہ وقت شروع سے میری یہی ہے کہ میں کسی کو سکھنا ہے حلیم سکھنا آئیے میں بتاؤں گا آپ کو کیسی کرنا ہے کیونکہ زخص درنا اللہ کا کام ہے یقینا ملکل اور مزا درنا بھی اللہ کا کام ہے آپ پوچھ بھی کریے آنچہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو بریانی ہے یہ حیدر آباد اور بریانی دو لفظ ہیں ایک دوسرے کے ایک سکھے کے دو رخ ہیں یہ حلیم کو آپ بیچ میں کہاں سے لے آئے کیونکہ بریانی تو تھی کیوں کہ رمضان میں حلیم جب شروع میں چھتی تھی اور رمضان میں کیا روزہ رہنے کے بعد کمزوری اسی محسوس ہوتی ہے تو یہ اس میں پورے ویٹائمین سوارا ہر چیز کمپلیٹ ہے یہ کمپلیٹ فوڈ جو ہے یہ حلیم ہوتا ہے آپ تو پروڈیکٹ آپ اس لئے کہہ رہے ہیں یا نہیں نہیں ملکل کیونکہ یہ آپ آپ دیکھئے کھا کے آپ آپ خود محسوس کریں گے کیسی ہے کیونکہ آدمی ہوں کوشش کروں میں کیسے ہوتی ہے اس میں جیسے آگ یہوں ہے اور گوشت ہے اور اسلی گھی ہے اور پورے مسالہ جیسے شازیرا الہ چین دالچینی کباب چینی اور گلاب کی پتی اور یہ پورے چیز کھوڑ دارکے کچھ حکیمی چیزیں بھی آپ نے ڈالکیں گلاب کی پتی جیسے پورے حکیمی چیز یہی پرے جتنے مسالے ہیں یہ پورے اور جس کو آپ یہ اورگنک بل سکتے اس کو آپ آپ کے خاندان میں کوئی دادی پر دادی تھی جنہوں نے آپ کو نسخہ بتایا تھا یہ آپ نے خود ایجاد کیا ہے نہیں بلانا کہ اب شروع سے شوق بھی تھا کھانے کا تو اس حساب سے ایک توجہ تھی کہ کرنا ہے کچھ کرنا ہے کیونکہ ہمیشہ میں یہ ہوتا تھا باہر کے لوگ آکے یہاں کر سکتے تو ہم کیوں آکے نہ کر سکتے ابھی کل میں نے اخبار میں ذکر دیکھا آپ کا کل بہت بڑی پارٹی تھی افتار پارٹی جو آپ بھی اس میں بہت سنجیدی سے شریک تھے اور آپ کی طرف سے کامی چیزیں تھی تو اس کا مطلب حلیم کے علاوہ بھی آپ کائی ڈیشوں کے شوقین ہیں ہاں جیسے بریانی ہے پورے کواب سے اور نہاری اور جتنے بھی ہیڈر آباد کی جو ڈیشیس ہے وہ پورے کافی اچھے بناتے ہیں اور جتنے بڑے جو ہیڈر آباد میں جو کیٹرنگ ہوتے ہیں وہ پیستہ ہوجی کرتا ہے یہاں پر بھی دہلی میں بھی مطلب کپڑے کے کاروبار سے آپ نے قدم رکھا ہے کیٹرنگ میں اور اس کو بہت ہی مطلب سٹینڈرڈ کا بنانے کے لیے آپ نے آزم آپ نے خسم کھائیے جیس طرح مجھے لگ رہا ہے یہ شوق آپ کو کھانے کا بہت آپ کھانے کی شوقین تھے پھر کھلانے کے شوقین آپ بنے کھلانے کے شوقینوں میں کھانے کھلانے کا شوقینوں میں اور ہمارا جو لائف کچھن ہے بینگلور میں بھی کچھنے لائف ہے ویجے وڑا ہے اور چھرنائی میں ہے اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی امریکہ میں ہم سو برانچ خائم کریں گے انشاءاللہ اور انڈیا میں بھی سو برانچ خائم کریں گے پسٹاوز کا کئی ناظرین کسی بھی چیز کو جو ایک شہر سے مطالق ہو اور وہ پورے قوامی سطح پر پہنچانے کے لئے بہت ذہن ہوتا جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا تھا جناب محمد عبدالفجی صاحب جو جن کا تعلق ہیدر آباد شہر سے ہے اور جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ ان کے والدین کا ان کے بزرگوں کا کاربار کپڑے کا تھا جس کو وہ کیٹنگ ترکھ لائے اور کیٹنگ میں بھی انہوں نے بہت ساری جیسے اپنی مسائلیں تیار کیے اور پستا ہاؤس کے نام سے ایک خلیم کا جو سلسلہ ہے جو کہ ابھی ان کی زبانی آپ نے سنا آپ تک بات پہنچی کہ وہ بینل اقوامی سطح ہے ملتا امریکہ میں ہی اتنے سارے آوٹلٹ سے سکے ہیں ہندوستان میں اور شہر میں ہیں میں مجید صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ پستا ہاؤس حلیم ہاؤس کیا جو ہے یہ پستا لفظ آپ کے پیچھے مطلب کیا خاصیت کو اتنی احمیت آپ کیوں دے رہے ہیں ٹھیک پستا جو ہے ایک اچھا لفظ ہے یقیناً ہے بہت پیار کا نام تو پستا آپ کو پیار سے کون کہتا تھا مر دوست جو میرے جو سکل میں بڑھتے تھے دوست میں دادی نانی نے رکھا تھا ہمارے نانی بھی کہتے تھے ہمارے والدہ بھی کہتے تھے تو وہ لفظ آپ کو بہت عزیر تھے کیونکہ آپ کو پیار سے پیار آپ سے کرتے تھے وہی آپ کو پیار میں کہتے تھے اس لئے آپ نے پورے شہر کو پیار سکھانے کے لیے اپنے پروڈک کا نام بھی رہے پستا ہوتا ہے اچھا یہ اس کے پیشے چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے آپ نے ابھی کئی بار گا کہ ہمارے ہندو دوست ہمارے شہر کے ہندو ساتھی وہ کھاتے ہیں بہت سے ایسے ہندو حضرات بھی ہوتے ہیں جو بیجتریان ہوتے ہیں ان کے لئے کیا ہے اس لئے ہم لوگ کیا کریں جیسے ایک فیملی ہوتی ہے فیملی میں چار آدمی نانویش ہوتے ہیں دو ویش ہوتے ہیں یا ایک دوستوں کا گروب آتا ہے گروب کے اندر پانچ نانویش اور دو ویش کے ہوتے ہیں تو اچھا خراب اکتا تھا ہمجھے بہت چار جنہیں بیٹھے رہے ہیں اور دو جنہیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں تو اس کے بات ہم لوگ کیا کریں کہ ویشتر حریم کو انڈرڈیس کریں تو اس کے لئے ہم کو ایک سار لگا اچھا کہ ہر گروب کے اندر ہم چاہے ٹرائے کریں اس کو کہ دس سال سے سولہ سال تک جو بنا ہے ہم لوگ بنا کے اس کو ٹرائے کریں پورے ایج میں پورا جو گروب میں ٹرائے کریں ہم لوگ نمہ کتی ہونا چاہیے آپ کے میرشی کتنا ہونا چاہیے ٹیسٹ کیا ہونا چاہیے تو اس کے بات دو سو ریسی پیس کے بات ایک ریسی پی فائنل کریں ہم لوگ ویشترین کی اور ویشترین ہے آپ کے پاس ہاں بہت اچھا ہے بہت مشہور ہے اور اس کے شاوڈج ہمیشہ شاوڈج چلتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کریں کہ جیسے حالی میں گوش گہوں مسالی جات پورے ہیں تو ہم جائے گوش کو ہٹا جائے اس کے بریج بعد جو ہم لوگ ڈرائی فوٹ ڈال دیئے درائی فوٹ صاحب کو کیسے بادام ہے پیستہ ہے اور کاجو اور آرہ دال دیئے وہ بڑھا دیئے آپ نے پیسٹ کر دیئے تو میں نے تو ذائقہ نہیں اس کا مجھے مالی میں لوگ آپ کے جو ہندو دوست ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے ذائقہ کو لے گے کافی ایڈوانس بکین شلتی ہیں ہماری اس کے اندر اور ملتی نہیں ہے اور اس کا خیشن آلق ہے مارا کیونکہ کیا ہوتا کہ ایک آستہ کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر نونویج اور ویش بالکل الگ کرتے ہیں تو ہمارے جو ہمارے مسلم میں بھی گوشت کرنے والے نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں جی کچھ لوگ نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے آپ کے لیے آپ کے پاس ویجٹریان حلیم اس نے حلیم بھی ہے وہ مطلب کونٹیٹی میں جیسے مالے جیگہ آپ پچاس دیگھ روز بناتے ہیں نونویج والی یہ کتنے دیکھ بنتی ہے اس کے مقام میں دس پرسنٹ ملاتے ہیں تین پرسنٹ ملاتے ہیں لیکن تبیہ بہت بلی بات ہے کہ اتنی بڑی کونٹیٹی میں آپ کا ہی بنتا ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی مجھے کہ ما شاء اللہ جیسے کہ باہر قائم ہی جاتا ہوں میں تو ہیڈر آباس ہے تو وہ لوگ پچھتے ارے ہیڈر آباس میں ایک ہوتل ہے پیستہ ہوس تو ملتا ہوں میں وہی کام کرتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں میں وہی کام کرتا ہوں یہ آپ کو بہت بڑی بات ہے یہ سادت آپ کے پاس ہے انشاءاللہ بہت ساری بلندیاں آپ شوئیں گے اور انشاءاللہ نیکس ٹیئر آسٹریلیا ہے یورپ میں ابھی پیریس میں ہمارا ایک برانچ ہے وہ ہی بنتا ہے وہ وہ ہی بنتا ہے ہیں یہ ایکسپرٹ آپ ان کو سپیشلائز کراتے ہیں یہاں سکھاتے ہیں پھر بھیجتے ہیں وہاں پر سکھا کے پورا بھیجتے ہیں ہم لوگ اور ہیڈرابات کی جو ڈیشیس ہیں پر دنیا میں ڈیمینڈ ہیں اس کی ابھی تو ہم جب دیکھ رہے ہیں کالیفورنیا میں کہ جو انگریز ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں تو ان کے لئے تھوڑی ہے میرچی کم کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سے میرچ سے ہی ایک پریس کرتے مسالوں سے آدھر بائیس کسا بھی کھاس ہے نئی جنریشن کو ہمارے نوجوان جو ہیں اس کامیابی کی جو آپ نے یہاں تک منزل ملتے کی ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک میرا انسپریشن ہے اور پیستہ ہوسٹ اتنی آسانی سے اتنا اوپر نیا کئی خوربانیاں ہے اس کے اندر تو ایک جب پیستہ ہوسٹ میں لگا تھا میرک پرسن لیا آپ کو میری سٹوری بارنا آپ کو جب پیستہ ہوسٹ لگا تھا مجھے زیادہ آئیڈیا بھی نہیں تھا تو تھوڑے ان کے بعد کچھ پرابلوں ہوا تو ایسا پرابلوں ہوگا کہ میں زیرو ہوا تھا بلکل تو دو ہی چوئیس تھے میرے پاس یا سوچائیڈ کرنا یا سیڈی چھوڑ کے بھاگ جانے پرشان ہو گئے تھے یا یا سوچائیڈ کرنا یا سیڈی چھوڑ کے چلی آنا مگر مگر میں اللہ سے دعا یہ کرنا کہ کیونکہ میں رو ہوں گے پیسے باقی تھا خرزہ دینا باقی تھا کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب تک کسی یہ نینٹی سیون کی بات ہے تو اس میں ایک 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 رات پر ختم نہ گزری تھی میرے لیے میری بچی کو ایک سو چار بخار تھا اور میری جی میں صرف دس روپے تھے دس روپے میں اگر میں ہوسپیٹل لے کے نہیں آ سکتا تھا میں تو پھر ایک کروشن گولی کھلا کے رات پر ہم اس کو مینیش کرے تو ایسی حالات بھی گزرے تو میں بچوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمت ہارنا نہیں ہے اور جو بزنس میں ہم خدم رکھے اس پہ ہی ہم کو یہ وہاں سے لینا ہے تو جتے بھی ہمارے سے انگسترس ہے ان کو یہی بلوں گا کہ میں ہمت نے ہارنا ہے بزنس کرنا ہے آپ کام کرتے جائیے اور کامیابی جانا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ دے گا اللہ آپ کے سامنے ہوں میں کہ بڑک اللہ تعالی کامیابی اتنے کامیابی دیا ہے اللہ تعالی بہت بہت شکریہ مجید صاحب اور یہ جوشے اسی طرح سے قائم رکھئے اور اور بلندے کو چوئیے ہمارے ہیں ہم نے آج آپ کی ملاقات گئی ہے تو مجید صاحب سے ایک پناہ کامیاب شخص اور ایک بہترہ سادہ لو شخص اس کی سادگی اور اسی کامیابی دونوں کو ملائی ہے تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سیم آدمی ہے اور یقیناً وہ ایک شیر مجھے یادہ رہا ہے میرے جنو کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی عصیہ سمندر سے نور نکلے گا یہ ان کا پیغام ہے اس پیغام کے ساتھ ان کی نئے خواہشات ہم دیتے ہیں اور اس پر جانتے ہیں ہم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم کرتا ہے ہم سے بہت شکریہ